موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویور کیسے امید کا تو خیریہ سے ہوں گے آج ہمارے سکول چھتیرے پندریل میں الودائی پارٹی ہے جس میں ساتھویں والے آٹھویں والوں کو ابتدائی پارٹی دیں گے دیکھتے ہیں آج کی پارٹی موسیقی 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 شیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو آپ ایزے سکندر ہیں جو لشکر رہی اٹھتے ہو موسیقی دی بکار مہمانہ نے گرامی کی خاص کر کے محمد، پشیر خان اور پیٹی حادنوہ صاحب کی آمد ہمارے لیے باعث افکار اور کسی اعداد سے کام نہیں ہے میں آنے والے جبلاج برکا اور تقریب کو دل کی اتھا گرامیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں امام طالب علم خوشی سے بیٹھیں اور اتمنان سے بیٹھیں یہ فروران شاہدہ دائی پارٹی کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں آسمان پر ستاروں کو سجاتا توں ہے اور مہتاب کا فاموس جلاتا توں ہے یہ تیری شانِ کریمی ہے کہ ہر بندے پر اقل و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا توں ہے علاوہ تک پرانے مجید سبکان حمید کے لیے سمی حیدر کلاسک تشریف نائے اور ہمارے قلوب کو منبر فرمائیں سمی حیدر کلاسک جیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوتین والزیتون ودوتور سینین وہذا البلد الامیم ودوتین والزیتون ودوتور سینین وہذا البلد الامیم لَقَدْ قُلَقْنَا لِنْتَانَ فِيُحْتَنِ طُقْبِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ مَسْفَلَ تَابِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا اصْقَالِهَا وَعَبِلُوا اصْقَالِهَا وَعَبِلُوا اصْقَالِهَا فَلَهُمْ مَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْلُونَ فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ بِعْقُبِ اللَّهِ كِبِيرٌ صدق الله العظيم سمینہ تر حاصل کر رہے تھے اور ہمارے قروبہ ازوان کو منبر فرما رہی تھے اس کے بعد اباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے کو ملیں گے پر موضا نہ ملے گا نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا زمانے میں وہی لا رعب ہیں یقتہ قدرت کے کار کھانے ملے اور نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے کلاس ایٹ کے طالب پر ہوں آسان حادی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور حدیر ناک پیش کریں آسان حادی آؤ کے کریں ان لبرخ ساری کی باتیں آؤ کے کریں ان لبرخ ساری کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لبرخ ساری کی باتیں آؤ کے کریں ان لبرخ ساری کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لبرخ ساری کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں سردار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب لب سردار کی باتیں سردار کی باتیں اب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی ہمارا کمخار ہمارا ہم کیوں نہ کریں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سردار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب لقصار کی باتیں سردار کی باتیں آہو کے کریں ان لفرخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاشی کہ میں پھل ہوں ابو بکر عمر کی عثمان علی کی اے کاشی کہ میں پھل ہوں ابو بکر عمر کی عثمان علی کی یا رو سے سنیں یا رو سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو کے کریں ان لفرخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو سرکار کی باتیں بے اچھے انداز میں ناعت رسول مببول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پیش کریں اب کلاہ سفٹم سے بڑھنی زدل کیلئے دعویٰ دیتا ہوں محمد یار کو وہ آئے اور زدل پیش کریں محمد یار کلاہ سفٹم ایزا خود نیچے اُتر کر مجھ کو لٹکا گیا کوئی رسمن ہی میں نے پوچھ لیا کچھ کھائیے جناب گر میں جو کچھ پکا تھا کھا گیا کوئی ویگن میں میں بڑی زور سے چکھا میرے پاؤں کو جب سیڈل سے دبا گیا کوئی میرے پاؤں کو جب سیڈل سے دبا گیا کوئی مجھے بڑا مزا آیا کیلا کھاتے ہوئے لیکن افسوس ہوا جب روڈ پر کھسل گیا کوئی جب چیٹنگ کرتے ہوئے میں نے کسی کو پاگل کہا بڑی خوشی سے جب جھوم اُتھا کوئی پاگل تھا میں جو اس بیو فا کو اپنا سمجھا سریاں سبون میں مجھے رسوار کر گیا کوئی میرا کیا جرم ہے دوست وسیم یہ تو بتا جب سیڈل کے بہانے گھر میں چلا آیا کوئی وہ ایک لمحے کا سفر آج بھی مجھے یاد ہے جب اچانک دل کے خانے میں بس کیا کوئی تم کیا سمجھو دل کی بات کو دوست ندیم اپنی باتوں سے دل میں اُتر گیا کوئی میں اس کابل تو نہیں تھا میں اس کابل تو نہیں کہ کوئی مجھ کو چاہے لیکن بینا پوچھے مجھ کو چاہ گیا کوئی مطلب سے دل کے آنگر میں مطلب سے دل کے آنگر میں لوگ شہڑے کے اپنے حسن کے بھلا بھی سمجھا لاؤ گیا کوئی موسیقی 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 اپنے لہو کے گھوٹ بھی سائنس سے ہے ڈل لگی نہیں دل لگی تمہیں بول جانے پڑھ گے دل لگی تمہیں بول جانے پڑھ گے دل لگی تمہیں بول جانے پڑھ گے سائنس سے ہے ڈل لگی تمہیں بول جانے پڑھ گے ایک آگ کا دریاء ہے اور دوب کے جانا ہے ایک آگ کا دریاء ہے اور دوب کے جانا ہے دن لگی تمہیں بھول جانے پڑے گی دن لگی تمہیں بھول جانے پڑے گی چیر ترسا کود میں سے تم یا کر تو دیکھو دن لگی تمہیں بھول جانے پڑے گی چیر ترسا کود میں سے تم یا کر تو دیکھو چیر ترسا کود میں سے تمہیں بھول جانے پڑے گی چیر ترسا کود میں سے تم یا کر تو دیکھو چیر ترسا کود میں سے تم یا کر تو دیکھو دل لگی تمہیں بھول جانے پڑے گی موسیقی تمہیں بھول جانے پڑھے گی در ندی تمہیں بھول جانے پڑھے گی چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا آیاشی تمہیں بھول جانے پڑھے گی آیاشی تمہیں بھول جانے پڑھے گی چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا جب سر فروک نے کہا جب سر فروک نے کہا کنابیں کھولو اور بڑھو تو تمہیں نید بھی بھول جانے پڑھے گی دن لگی تمہیں بھول جانے پڑھے گی دن لگی تمہیں بھول جانے پڑھے گی چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا آیاشی تمہیں بھول جانے پڑھے گی آیاشی تمہیں بھول جانے پڑھے گی چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا چتر سکول سے کم جا کرتا دیکھا سکول سے کم جا کرتا دیکھا موسیقی 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 اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج کی یہ الویدائی تقریب جو کہ کلاس ایت کے عزاز میں نقاط پذیر ہوئی اس میں شرکت کرنے والے جملہ سازہ کرام سٹوڈنٹس اور مہمانِ گرامی کو کلاس ہفتہ اور ان کے امچاراج موزز ڈیچار فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے دل کی اتھاگرائیوں خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے ہماری اس محفل میں زیب و زینت پان کر حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اعزاز بکشا شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونت کو بڑھی شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونت کو بڑھی ورنہ یہ محفلی جذبات سے عدولی رہتی صدر زیبکار میں کلاس سونت کی نمائنگی کرتے ہوئے اپنے خیال بدا کر رہے ہیں یقیناً جنمحات ہمارے لئے افسردہ اور اداس ہیں آج تقریباً ہماری آٹھ سالہ رفاقات افتتام پذیر ہوئی آج یہ ہمارے دوست سکون حضا ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کل ہم بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں گے جب دوست دوستوں سے انویدہ ہوتے ہیں تو جدائی محسوس ہوتی ہے بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو انویدہ کہنا بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو انویدہ کہنا دکھائی کچھ نہیں دیتا سنائی کچھ نہیں دیتا صدر زیبکار ہم سب دواغو ہیں کہ ہمارے یال بدہ ہونے والے دوست جہاں جہاں اور جس سکون میں بھی جائیں اپنے اسازہ کرام کے دیئے گئے امانات صداقات شرافت اور ذہانت کے درس پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے اس ادارے کا نام روشن کریں گے اور اپنے اس ادارے کا نام روشن کریں گے ملک کا نام روشن کریں گے الودہ ہونے والے ہم مکتب ساتھیوں سکول ازا کے جملہ سٹوڈینٹ سے کوئی غلطی یا کمی بیشی ہوئی ہو تو میں مادرت خواہ ہوں صدر زیبہ کار میں کلاس ہفتم کی طرف سے میں اپنی کلاس ہفتم کی طرف سے اور اپنے انچاراج فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے جماعت حجم کے سٹوڈینٹس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں نیک خواہشات اور دعاوں کے ساتھ الودہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں ایک نظم سے اختتام کروں گا بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الودہ کہنا دکھائی کچھ نہیں دیتا سنائی کچھ نہیں دیتا بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الودہ کہنا جسے دل میں بسایا ہو بڑے مان سے کبھی اپنا بنایا ہو اے دوستو یہ ملاقات تم صدا رکھنا بچھڑ بھی جاؤ تو یادوں کا سلسلہ رکھنا اے دوستو یہ ملاقات تم صدا رکھنا بچھڑ بھی جاؤ بس اپنے پاس ایک محبت کا دیا رکھنا بس اپنے پاس ایک محبت کا دیا رکھنا خدا کرے کے بلندی پہ ہو سبھی کا مقام بس ہر ان کے واسطے ایسی ہیں دعا رکھنا محمد یار کلاس آفتم کی قرم سے اپنے جلبات و خیالات کا اظہار کر رہتے اس میں میں بھی دو چار اشار کہا جاتا ہوں کلاس آفتم کے بارے پہ گھڑی یہ الودا کی ہے بچھڑنا لازمی جھرہ گھڑی یہ الودا کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا بزائے دوستان کو عبدالنا لازمی ٹھہرا کسی رستے پہ مل جائیں کسی منزل پہ مل جائیں مگر وقت جودائی دل مچھڑنا لازمی ٹھہرا کہیں جدبات یہی لمحے تیرے یہ سلام آخری ہے یہ میں فیل ہماری کنام آخری ہے سنو تم یہ جو کوشش ہے ہماری امیدوں کا یہ ایک سنیرا چمن ہے سنو تم یہ جو کوشش ہے ہماری امیدوں کا یہ ایک سنیرا چمن ہے اسے تم کرکی دیتے ہی رہنا اسے تم گیرانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے بھائیو ہم سے کوئی جفا ہو گئی ہو اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو اگر ہم سے کوئی جفا ہو گئی ہو تو اے دوستو تم ناراض ہو کر ہمیں بھول جانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے بھائیو سلام آخری ہے یہ پھر ہماری کلام آخری ہے رہو تم سلامت ہماری دعا ہے یہ پھر اب ہمارا وقت الودا ہے مگر عرض ہے کہ تم اپنی دعاوں میں ہمیں بھول جانے کی کوشش نہ کرنا یہ پھر ہماری کلام آخری ہے سنو دل سے بھائیو سلام آخری ہے یہ پھر ہماری کلام آخری ہے اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو اگر ہم سے کوئی جفا ہو گئی ہو تو ناراض ہو کر یہ ایک محفل کا بھی انداد ہے کہ جب ہی بندہ کسی سے بچھڑنے لگے تو اس سے معافی شافی کروالے نہیں چاہتے ہیں معافی بندے سے سوکتائی ہو جاتی ہے تو اگر ہم وہاں پر زبانی کلامی معاف کروا لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اگلے کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی بھی راضی ہو جاتا ہے اور ہم نے ہمارے لئے بھی آسان بھی بن جاتا ہے تو یہ معافی طلب جانے والے کہا رہے تھے تو اچھی بات ہے اس کے بعد کلاس غشتم سے میں دعوت دیتا ہوں علویدائی سپیچ کے لئے کہ وہ اپنے خیالات و جلوات کے اطاع کرنے کے لئے دعائیس پر تشریف اللہ حسان حادی کلاس غشتم سے علم کا جو علم ہے استاد کی عطا ہے ہاتھوں میں جو کلم ہے استاد کی عطا ہے جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے جو بجھ گیا رقم ہے استاد کی عطا ہے صدر جید شام قابلیت رام ٹیچرز اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج کی یہ باوقات تقریب کلاس غشتم کے سبول حضہ میں تعدیم مکمل ہونے اور عالویدہ ہونے کے عزاز میں انعقاد پذیر ہیں مختصر بگر محبت اور جذبات جبری اس محفل کو منقل کرنے والے یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں کلاس غشتم اور اس کے ان چار عزت محب جلال فروف عبداللہ صاحب کی محبت اور شمعت ہیں جنہوں نے اس باوقات تقریب اور تغلق جہمت حضہ سے جا رہے ہیں وہاں ہم دکھی بھی ہیں اور افسردہ بھی ہیں کہ ہم اپنے مہنتی ہم درد شبیق اور فضل شناس اچازہ اکرام سے مرہوم ہو رہے ہیں اور اپنے ہم مکتب ساتھیوں اور دوستوں سے جدا ہو رہے ہیں آنے اور جانے کا سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہے گا جانے والے کو مہر روٹ سکتا ہے اس نے بھی تو اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے وہی کاروان وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے وہی کاروان وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے پر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں پرانے تعلیم سبول حضار میں اگر اسواتہ اکرام کی حکم عدولی یا غستاخی ہوئی ہو تو ہم ماں بھی چاہتے ہیں اگر میرے ہم مکتب ساتھیوں سے کمی پیش ہوئے ہو تو ہم مذہب خواہد ہیں جنابِ علی جب میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میں وارٹر بولر کے ساتھ گلاس اور باشروب میں لوٹے زندگیوں سے بندے دیکھتا ہوں تو دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اخلاقی بستی کا شکار ہو چکے ہیں قائد کا پاکستان کس قرب اور تکلیف میں ہے ساڑھے جودہ سو سال قبل کے نظریہ اور ضابطہ حیات سے دور ہو کر کرپشن، بد منوانی، بد دیانتی، دشوت اور نائنصافی کے گردار میں بھز کر اپنی آلہ اقتار کو مسخ کر رہے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم نئی نسل اپنا کردار ادا کریں اگر ہمیں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا ہے تو ہر گھر علم کی شمع زورشاں کرنی ہوگی ہر وہ بچہ جو سبول سے بڑا ہے اس کو سبول میں لانا ہوگا ہم صرف اُسر تعلیم کے بلبوتے پر پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتی ہیں جنابِ عالی ہم سب تعلیم میں لائیں گے جنابِ عالی انشاءاللہ ہر بچہ سکول میں ہوگا اور ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے اتنے بھی مشکل حالات آئیں ہم اپنی تعلیم جاری رکھیں گے اگر ہمیں پیٹ پر پتھر باندھر پڑھنا پڑھا تو ہم پڑھیں گے اگر مالی اخراجات نہیں پورے ہوتے تو ہم محنت مضبوری کر کے اپنے تعلیم کو جاری رکھیں گے میرے حتمہ حمد تک شاتیوں مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آخر میں ایک شیر جوہو بہر سورت جراغوں کو جلانا جوہو یارو بہر سورت جراغوں کو جلانا ہم آئیں کتنی برہم ہیں ہم نے جان نہ کھا جا رہے ہیں بجائے دوسری کلاسوں سے بچوں کو لے کر جانے کی جو سادری میں پڑھے چھٹیوں کو لے جانے کی بجائے آپ نے نئے بچے لے کر آنے یہ نہیں اگر آپ کوئی رہتے ہیں سادری میں پڑھتا تو آپ کہیں میں یہاں نہیں پڑھتا جاتا تو میں دوسری سکول میں جا رہا ہوں آپ کی میرے ساتھ آجائیں ایسی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ جتنے بچے جا رہے ہیں جس سے دکھنے بچے لانے چاہیے آپ اپنے آپ کو سکول میں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے گلی محلے کے حدہ جتنے لوگوں کو دعوت دیں کہ بچوں کو سکول میں داخل کروائیں یہ سب لوگ والا کرتے ہیں مجھ سے آٹھویں کلاس والے ساتھویں والے کہ جو بھی بچے بہت پھر ہیں جو سکول میں نہیں پتنے ان کو سکول میں نائیں گے انشاءاللہ چاندلہ 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 کی رفاقت ہی غریبت ہے کہ پھر چاندلہ میں چراغہ بکھر جائے گا اپنی یادوں کو سمیٹھیں گے آج پچھڑنے والے پھر کسے معلوم کون کدھر جائے گا اب عبداللہ امد الشہدان بسم اللہ الرحمن بہن رئیس مدرسہ موزل اسازہ کام سبیر طلبہ السلام علیکم کیسے تمہیں جدا کروں کیسے میں الودا کہوں آنے کا وعدہ تم کرو ملنے کی میں دعا کروں عزیز بچوں آپ نے آٹھی جماعت کا انتہان پاس کر کے یہاں سے جانا ہے جب آپ اگلے نئے سکول میں جائیں گے آپ کی اسازہ کرا ہوں گے تو آپ نے عدب کا دامر کبھی انسل نہیں محنت کرنی ہے اپنے والے دائر دورانے تدریس آٹھویں جماعت والے کوشش تو ہم نے پوری کی ہے پھر بھی اگر کوئی کمی کتائیں رہے گئی ہو اس کے لیے میں محضرت کھا ہوں آٹھویں پاٹھویں 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 اور اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر ہو محنت کریں کوشش کریں محنت سے سب کچھ حاصل ہوتا بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے والدین جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا بھی وہ علاقہ ہے دیکھا آپ نے کتنا افتاجاد ہوتے ہیں تعلیم پر اور آپ اپنا وقت ضائع کریں ان کی امیدوں پر بھی پانی پھیر سکتے ہیں محول کو بھی خراب کر سکتے ہیں کوشش کریں اپنے آپ کو سنبھالیں محنت کریں رسپیکٹ کریں اور اپنے مقام کو حاصل کریں وزیر چراب سرود عبداللہ صاحب ان کی کلاس انتہائی مشکور ہیں ہم ان کے مقصد کہا تو دوبارہ میں ان کا مشکور ہوں رہی سے مدرسہ جنہوں نے بہت ہی اچھا انتظام کیا ان کا بھی مشکور ہوں تمام اصازہ اکرام کا مشکور ہوں تو آخر میں بس مختصر سا فلا پھولار ہے یارب چمن بیری امیدوں کا جیگر کا خون دے دے کر یہ بھٹے میں نپال دے یہ تھے یوسف صاحب جو کہ اپنی کھالا تو نسبات کا اظہار خرما رہے تھے اس پارٹی کو ڈیکوریٹڈ کرنے کے لیے اور اس کو ویل ڈیفائن کرنے کے لیے سر شفیق صاحب کا بہت زیادہ کردار ہے اور اس کے ساتھ وہ چاند ہے تو اکس بھی پانی میں آئے گا وہ چاند ہے تو اکس بھی پانی میں آئے گا کردار خود ابر کے کہانی میں آئے گا ارزاد مہاب، غردی جناب، راو مستقیم صاحب، حیر ماشتر ادارہ حضا سے ملکمیس ہوں کہ آپ ڈائیس بردی شریف لائیں اور صدر افتی خطاب فرمائیں راو مستقیم صاحب اچھا بیٹا یہ جو تقریب ہے پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ تقریب برام آٹھنیں کلاس کے مطلبہ اپنا ایک تعلیمی سفر یہاں سے مکمل کر کے ایک نئے تعلیمی سفر کے لیے جا رہے ہیں ان کے عزاز میں مناکت کر رہے ہیں وہ کافی ٹائم ہو چکا ہے تھوڑا سا بور ہے دو چار منٹ اور آپ اپنے بیٹھنے کا سٹیمنا بنائیں یہ چیزیں بھی آپ کی ترینی کا حصہ ہیں تربیت کا حصہ ہیں یہ تو تعلیمی دارے ہیں یہ درست دائے ہیں یہ آپ کو آنے والے زندگی کے لیے تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا تو ہم نے یہ تقریب بھی اسی لیے کیس تھی کہ یہ تقریب ہے نا جانے والے بچے ہیں ان کی زندگی میں بہت ایک اہم رول پلے کرتی ہیں ان کے لیے بڑی یادگار ہوتی ہے جب وہ جاتے ہیں نا تو سکول کے جو آٹھ سال دارسہ ہے اس میں سے کچھ دن ہی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ساری زندگی یاد آتا ہے وہ یادگار مزارے ہیں لیکن کچھ دن ایسے ہوں گے ایسے یادگار دن ہوں گے جو انہیں ساری زندگی بھی نہیں بھولے گی تو ہم ان کا آخری دن یہ یادگار بنانا چاہ رہے تھے تو اس میں بہت زبردست کام کیا ہے فارق عبداللہ صاحب ہمارے سکول کے ملازمین میں بہت زبردست کام کیا ہے اور ہم نے یہ ایک عید کیا ہے کہ آئندہ بھی جو اس طرح کی تقریب ہوگی ہم اس کو بہتر سے بہتر تر بناتے ہیں کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف کامزن ہے نا جیسے بندہ چوتھی کلاس میں پانچ ہی میں آٹھ ہی میں ہوگئے ہیں ماشاءاللہ آپ دس میں جائیں گے تو ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا طریقہ دیکھیں پچھلی دفعہ جو پارٹی دی تھی آپ لوگ مزمان تھے اس میں سیٹنگ ارئیمنٹ اور ترانگا تھا اس کا ایڈموسفیر اور ترانگا تھا لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اس سے بہتر فیرول مر رہی ہے مل رہی ہے نا آپ کو بیٹھنے کا جو ہے بہتر بست وہ اچھا ہے آپ کا جو روم ہے جس میں اپنے ہوں گا جس سے باقی ساتھ زنبی آپ کو نصیت کی ہے کہ آپ کے والدین کی امیدوں کا میور ہیں جو بچی ہوتے ہیں اس کے اوپر والدین اپنی ہر چیز لگا دیتے ہیں اپنی کیمیسٹی کے مطابق تو کبھی والدین کو یہ نہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا یہ دیکھ کے کہ جی فلاں کے والد تو اس کو اچھا جوتا لے کے دیتے ہیں ہر روز اس کو پانچ سو پر پاکٹ بنی دیتے ہیں آپ کے والدین بھی اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو سب کچھ دیں یقین مانے آج کل کے جو اکنامی کھلات ہیں وہ بہت زیادہ افضلہ افضلہ نہیں ہیں آپ تو سمجھدار بچے ہیں ماشاءاللہ سہرے پندرہ سوڑہ سال کے کونہ سال کے بچے ہیں اس دور میں گزارا کرنا ہے صرف گزارا کرنا ہی انتہائی مشکل ہوگی ہے لیکن اس دور میں بھی وہ آپ کو تیار کر کے کھانا کھلا کے سکول تک بھیج رہے ہیں تو آپ کو ہمیں سلام کہنا جائیں اور سلام کہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ آپ کو یہاں بھیجتے ہیں اس فالدین میں آپ سے جو امیدیں باندھ رکھتی ہیں ان امیدوں پر پورا ہوتے ہیں نہ کہ آپ جا کے اپنا جو ٹائم ہے چھوٹی موکی سرگرمیوں میں اور اس طرح بھی لا یعنی باتوں میں جو ہے وہ برباد کرنا ہے آپ ان کو کچھ بن کے دکھائیں جو سپنے انہیں آپ کے لئے دیکھیں ان کو آپ نے ہی پورا دیکھیں اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ تعلیم ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی قسمت کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ جو ہے آپ نے پڑا ہوگا معشرت کی علوم میں سنا بھی ہوگا کہ آج سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس میں سارے جو طبقے بڑھے ہوئے تھے پڑھے ہیں نا آپ نے برامن تھے کشتی تھے بیشتے شودر تھے کوئی کتنے بھی کوشش کر لے اپنے طبقے سے باہر نہیں جا سکتا لیکن جیسے ہی یہ تعلیم کا نظام آیا اب ایک چھوٹے طبقے کا بچہ بھی پڑھ لکھے ترقی کر کے الیڈ کلاس میں جا سکتا ہے اپنے خاندان کا اپنے گاؤں کا اپنے مالے کا اپنے ملک کا نام گوشن کر سکتا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا اردگرد ایسی کتنے رخن لگتا ہے اس کے پاؤں کتنے مٹی سے جو ہے وہ گرد آلود ہو چکے ہیں اس کے ہاتھ کتنے سخت ہو چکے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں آپ اپنے والد کی آنکھ کو دیکھیں آپ کے ہاتھ جو آج یہ نرم اور بلکل نازک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو محنت سے کتنا سخت کر دیا تو یہ فرق ہے تو آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ وہ بچارے محنت کرتے رہیں اور آپ ان کے جو پیسے پہ یا جو آپ کو ٹائنڈ دیا ہے اس کو اسی طرح بھربا کرتے ہیں ان کے لئے بہت آسان ہے نہایت ہی آسان ہے کہ آپ پانہ چونہ سال کے بچے ہیں آپ پانہ پہ گھڑا کر دیں آپ کو اپنے ساتھ کام پہ لگا لیں آپ پہ بجائے خرج ہو گئے کوئی نہ کوئی آندر گھر میں آج آئے ہو رہا ہے نا ایسا آپ ارد کی رہ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حالات سے مجبور ہو کے اپنے پھول جیسے بچوں کو معمولی کاموں پہ لگا دیا ہے اس ماحول میں اگر آپ کے واقع دیں آپ کا بچہ جنیئر ہے اس کا بچہ ایسی ہے اس کا بچہ اور اپیسر ہے اس کا بچہ فان سرویس میں چلا گیا ہے یہ سارے کشنے جو ہے وہ تعلیم کی ہیں تھوڑا سا میٹھا دھیان سے سننی ہے یہ دو چار بات ہیں زیادہ نہیں ہے یہ کہنا کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن پھر وہی کہ یہ باتیں آپ کے لیے ہیں کوئی ایسی میں اونٹ پٹان باتیں نہیں کر رہا جو آپ کا میں ٹائمز آئے تو اس کو یہ ہے کہ آپ سر تو ہلا دیتے ہیں لیکن اس کی اوپر آپ پورے دل سے یہ ہے نا عمل کرنے کی جو ہے وہ عید نہیں گئے یقین مانو کبھی آپ میں نے دو کلاسوں میں بات کی ہیں آپ شام کے وقت نے باپ کے ہاتھ دیکھا ان کے ہاتھ دیکھیں آپ اپنے ہاتھ بھی دیکھیں ان کے ہاتھوں کے اندر نشان پڑھیں ان کے پاؤں پاؤں جو ہیں ان میں منٹی لگی رہو تو آپ کبھی جا کے ان کے پاؤں دھویں کوئی اس میں عرج کی بات نہیں ہے آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ رات کو اپنے ابو کو کہیں کہ ابو جو آج میں نے آپ کے پاؤں دھویں گے تو آپ نے اپنا محاصبہ بھی کرنا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنے تعلیم کے لیے کتنا ٹائم دیا اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی اور ان کوششوں کی وجہ سے آپ کہاں تک پہنچیں اگر آپ امانداری سے محاصبہ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ایسے ہی نہیں میں صرف ہم خواہش کریں تو خواہش کرتا ہی ہم داکٹر بن جائیں گے آنکھ کھلے گی تو ہم انجینئر بن جائیں گے آنکھ کھلے گی تو ہم دیس سال آفیس میں بیٹی ہوگے یہ جو چیزیں ہیں جو یہ بڑے گول بنائے جاتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے کام بھی کیے جاتے ہیں ان کے لیے محنت کی جاتی ہے اور یاد رکھیں آپ اگر آج محنت کریں گے اگلے آنے والے تین چار سالوں میں تو آپ اگلی پوری زندگی آرام سے گزائیں گے آپ کے ہاتھ اسی طرح نرم رہیں گے اور اگر آپ نے ان تین چار سالوں کو ضائع کر دیا کہ آپ کو باتیں ہی لگ رہی ہوں گے سارا ایسی کہتے رہتے ہیں پہلے بھی یہ حقیقت ہے آج جو آپ کے والدین آپ کو بار بار کہتے ہیں سکول چلے جائیں سکول چلے جائیں تین چار سالوں میں تو ملیشیاں ان کا شکریہ دا کرتے رہے کبھی بھی ان باتوں کے لیے ان کو برا بھلا نہ کہیں جو ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے پورا کر سکیں جی اس نے موبائل فون لے لی ہم نے موبائل فون ملنا چاہیے جی اس کے پاس تو نہیں بائک ہے مجھے نہیں بائک ملنا چاہیے اب آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ پریکٹیکل لائن میں جانے والے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں یقین مانے کوئی بھی با باپ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے اچھا کھانا نہ کھلاؤ اچھے کپڑے نہ پہناؤ جو اس کے وسائل ہیں ان وسائل کے اندر ہوتے ہوئے وہ پوری کوشش کرتا ہے اپنی چیز میں کمی کر دیتا ہے لیکن اپنی بچوں کی چیز میں وہ کبھی بھی کبھی نہیں کرتا تو میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کے تقیباً آٹھ سالیمی سال مکمل ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا زہر ہے جذبات تو ہیں جہاں آدمی رہے دو چار دن میں تو وہاں تو اسی بابستگی تو ہو جاتی ہے لیکن آپ کے لیے یہ خوشی بھی ہے خوش رہو تم ملے نہ کوئی گم جہاں بھی رہو دی سمندر کی طرح دل ہے گہرہ تمہارا خوشیوں سے برا رہے دامن تمہارا تم جو کہو وہ ہر خواہش پوری ہو تمہاری تم جو کہو وہ ہر خواہش پوری ہو تمہاری خدا سے بس یہی دعا ہے اور اس کے علاوہ آپ تو ہم دن یہاں وادے تو کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم وادے تور دیتے ہیں جیسے حسان آدھی نے بات کی تھی کہ گلاس بندہ ہوا ہے کولر کے ساتھ شرم کی بات ہے نا شرم کی بات ہے ہمارے لیے ایک مسلم معاشرے میں جہاں ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر کسی کا سونا بھی پڑا ہو تو وہ نہیں اٹھانا چاہیے ہم چھوٹا سا گلاس اٹھا کے لیے چلے جائیں اگر کوئی نیک آدمی کہیں پہ کوئی نلکہ لگا دے اس کی جو وہ ہتھی ہوتی ہے اس کو کھول کے لیے چاہیے کہاں پہ کمی ہے کون ہے وہ آپ آگے جائیں گے پیٹیل لائی میں تو پھر آپ تھوڑا ساتھ پوچھیں گے کہ یار کاش کے میں اس وقت جو میرے پاس ٹائم تھا اس کو بہتر یکلائز کرتا تو آج ہی میری زندگی آسان ہو تو ان باتوں کو آپ نے بلکل جو ہے نا سیریس لینا ہے کسی طرح نظر انداز نہیں کرنا کہ یہ بس کتابی باتیں ہیں یہ کتابی باتیں نہیں ہیں یہ بلکل پریکٹیل باتیں ہیں اپنے اردگری دیکھیں جن بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کی وہ آج اچھی زندگی مدار ہونا ان کے پاس دنیا کی آسائشیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور جنہوں نے اس ٹائم کو پرباد کیا والدین کی کمائی پہ انہوں نے چند دن تو عیش کر لی اس کے بعد اب وہ مینر کام کر رہے ہیں بٹے پہ کام کر رہے ہیں بزدوریاں کر رہے ہیں مستری کا کام کر رہے ہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی گزر بسر کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے بعد جو ٹائم ہے اس ٹائم کو آپ نے برباد نہیں کرنا چھوٹا سا ایک کتا ہے ہمارا ہو جائے گا اگلے ٹائم پھر کھانا ہے باوکار لوگوں کی طرح کھانے سمدانی لوگوں کی طرح کھانے اب آپ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب وہاں ہوگا سب کو پتا ہے کہ ایک ایک پلیٹ میں دو بچوں کا کھانا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے بڑے لئے بچے ہو جو آپ کا حصہ ہے آپ نے اپنا وہی حصہ ہڈگونگ نہیں کرنا یہ اچھی تربیت نہیں ہے کہ میں اپنی پلیٹ میں سے کھانوں پھر دوسری کی طرف چلا جاؤں اور پھر وہ دانت نکال لیں کہ میں نے زیادہ کھا لیا یہ شرک کی بات ہے اچھا گون ہوتا ہے جو اپنا حصہ کسی کو کھلا تو بڑے لوگ تو وہی ہیں نا اب کتابیں پڑھتے ہو پڑھتے ہونا واقعہ آپ کیسے لکھیں کوئی ایسا واقعہ لکھا ہے کہ جی میں نے پہ گیا مہمہ میں نے اپنا کھانا بھی کھا لیا بودرے کھانا بھی میں نے چھین کے کھا لیا کوئی ہے ایسا کھانا کوئی بات ہے ایسی تو ایسی باتیں نہ یہاں کرنا نہ کبھی ایندہ سکر لکھیں ورنہ وہ کیا کہیں گے کہ یار اس کے مہمہ آپ نے اس کو ایسی ترقیح دی ہے اس کے اس آگزہ نے اس کو ایسی ہی ترقیح دی ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کام کرنے کے طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ بڑا لٹھا ہے ابھی جب آپ کی تقریب ختم ہوگی وہاں کھانے کا بندو بست ہے نا جو بھی ہے اس کو آپ نے انتہائی باوقع طریقے سے کھانا ہے ہم یہ ٹرینڈ چینج کرنا چاہتے ہیں کب چینج ہوگا یہ کیا ہے جی وہ مناد ہوتی ہے ہماری مولگی بچارہ اتنی اچھے چی باتیں کرتا ہے بعد میں جب وہ تبرک تقسیم کرنے کا ڈائم آتا ہے نا تو وہ ایک دجھرے کو ڈکے دے رہے ہو علاقے مولگی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے نسیم میں جو رزق لکھا ہے وہ رزق جب تک وہ کھانی لے گا اسے موج نہیں آئے گی یہ اب ہم پہ منحصر ہے کہ ہم نے اپنا وہ رزق اس طرح لے گا پیٹ تو کتہ بھی بڑھ لیتا ہے بڑھ لیتا ہے نا انسان پہ اور کتے پہ کیا پڑھ لیتا ہے انسان کا کھانا پھینا محصب طریقے سے ہو آپ سمجھ رہے ہو کبھی بھی کھانے کے لیے اپنی گریس کو اپنے بکار کو دعو پر نہ لگانا یہ بات میری یاد رکھو شادی بیاں میں نہیں تھی نہیں پلیٹ میں کھانا لگا ہے اعترام سے عزت سے کھائیں گے بکار سے کھائیں گے کول ڈرنگ ہے گلاس میں اپنے حصے کا گلاس سکھائیں اور پیلو اور بکار سے ہوا نکلیں باہر جو ہوا اس کے بعد اپنے فوٹو کو سیشن ہوگا ہاں ہمسی گرانڈ میں بندو بند کریں گے فوٹو کی جوائیں اپنے سادزہ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس دن کو آپ اچھا بنائیں یادوں کے ساتھ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں یاد دو رسمولیں ملیں گے زیادہ آپ ہاتھ پاؤں مار لیں گے تو تیر لے لیں گے چار لے لیں گے یہ کوئی فغل کی بات نہیں یہ بلکہ شرم کی بات کسی کا حق کھانا اچھی بات ہے ہاں تو بیٹا یہ عید کرو کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا حق کھانے کی کوشش نہیں تو چھوٹی سے ایک گواہ ہے اس کے ساتھ ہی میری ستھپیر کا جو ہے چکام ہوگا کیونکہ آج کل بڑے بڑے ہاتھ ہیں ہمارے ملنکی اپنے رسم کی یہ گواہ ہے ادا کرے کہ وہ فصلِ گبال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدی یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدی یہاں خیزان کو گزرنے کی بھی مجاہ نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو ادا کرے کہ نقم ہو سرِ وقارِ وطن اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہِ سال نہ ہو تینکیو ویری مچ اللہ سبز رہے سلطان اللہم سلی علی محمد وعلی محمد کما سلیت علی محمد وعلی محمد کما زارت علی محمد علی محمد علی محمد ربنا ظلمنا الف سنہ وإن لم تفل لنا ودرحمنا لنکون نم من الخاصرین خبنا دینا بدا یا صرح اللہ خلا ازیاد قید یا حیو یا کیوں برحمت طرح مستغیس لائلہ خیلتا لائلہ سبخان قائن کون تم از ظالمین ربنا فریغ لین صبر و طرح اے جلہ ظالمین جتنے بھی یہ بچے آج کامیاب آٹھ کلاس کے گرے متوفر دردنے کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی منظر کو اسام کرنا یا اللہ ان کو ماں بار کا خمو بردار دنا یا اللہ ان کو شیطانی وزبسان سے محفوظ برما اور دین دام کی توجہ دیا یا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لئے آدموں کی ڈھنڈک بنا یا اللہ جو اتاک کرنے کی توفیق اتا ہے یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں سے دور کرنا یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اسپطالوں میں ہیں قدون خرمہ اللہ مربعات ربنا بشک انتشافی لا شفائل لا شفاء بشفاء لا رباد رساکم وامی ربکا رب الیزد وامی ازفون وصلاو بلنا للمرسلین والحمد للہ احمد لاللہ موسیقی شاید شاید نومی 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 اتنا شاید 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 درم نے کی باس نہیں ہے اے بات کنو بیٹا ابھی وہی بات کی دی نا تو ہموں سے اپنا اپنا حصہ اپنے خطوات ایک پچھت ہوتا یہ پوری لکھی ہوئی ہے نا بیٹا بات کے ساتھ میں آجا بات کے ساتھ میں آجا لیٹ لگا کے دیمو جو بیٹا جو بیٹا جن سوی میں نے کوئی درائے جو بیٹا جن سوی میں نے کوئی دیمو اپنا اپنا گلاس وہی سے اٹھا لینا جس میں رکھے ہوئے ہیں اور بیٹا اچھے بچوں کی طرح جیسے میں نے پہلے سمجھا ہے دو گلاس پینے سے کوئی آجا 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 موسیقی موسیقی موسیقی